انسانی جسم کی بناوٹ قدرت کے شہکار کا شاندار نمونا ہے شاید اسی لیے اسے بیسٹ آف دا کریچر بھی کہا جاتا ہے یقین مانے کہ ایک ہیومن باڈی اپنے اندر ایسے ایسے راز چھپا رکھا ہے جس کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں بلکہ دماغ سے پرے ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم انہی فیکٹس کو میڈیکل سائنس کے نقطے نظر میں جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے غزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل تحقیق انسائٹ اسٹوڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور پسند آئے تو شیئر کرنا نہ بھولیں انسان کے جسم کا سیکنڈ برین کہلانے والا وہ حصہ جسے ہم عام طور پر پیٹ یا میدہ کے نام سے جانتے ہیں انٹیک کیے جانے والے سارے کھانے کو آسانی سے ڈائجیشٹ کرتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جسمانی آرگن کا سب سے مضبوط حصہ ہوتا ہے اور ڈائیشن کے عمل میں کئی طرح کے انزائمز اور ایسیڈز کا استعمال بھی کرتا ہے جس میں ہائیڈروکلورک ایسیڈ بھی ایک ہے جو کہ اتنا طاقتور اور سٹرونگ ہوتا ہے کہ غلطی سے اگر ہمارے جسم کے اسکن میں ڈائریکٹ طور پر رکھ دیا جائے تو اسے جلا کر چھیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے مگر تاجب کی بات یہ ہے کہ یہ ایسیڈ ہر وقت ہمارے پیٹ میں ہی موجود ہوتا ہے اور وہ بھی بینہ کسی نقصان انسان کے جسم میں موجود دماغ یا برین اس کے جسم کا دو فیصد حصہ ہی ہوتا ہے لیکن پورے جسم کے لگ بھگ بیس فیصد انرجی کا استعمال کرتا ہے جب انسان چاک رہا ہوتا ہے تو دماغ لگ بھگ بیس سے پچیس وارٹ تک کی بجلی پیدا کرتا ہے جس سے قریب ایک اسٹینڈرڈ سائز کے بل بہ آسانی جلائے جا سکتے ہیں فیکٹ نمبر تھری دوہزار بارہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق ہر کسی کو چھیک کم سے کم دن میں دو یا دو سے زیادہ بارہ کی ہے لیکن ہر بار پورے جسم کو ریبوٹ اور ریسیٹ بھی کرتی ہے جو کہ ادرتی عمل ہے اس کی رفتار لگ بھگ چونسٹھ کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے جو کہ ایک ٹائگر یا شیر کے دوڑنے کی سپیٹ کے برابر ہے اس لیے اسے روکنے کی کوشش بلکل نہ کریں جس سے جسم کے دوسرے عزا کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نکلنے والے بیکٹیریا لگ بھگ 20 فٹ تک کی دوری تیہ کر سکتے ہیں اس لیے دوسروں کا خیال رکھیں اور احتیاط بھی بڑھتے فیکٹ نمبر فور آپ کی آنکھ چیزوں کو بالکل اسی طرح سے دیکھتی ہے جیسا کہ ایک کیمرہ اسکین کرتا ہے لیکن کیمرے کی صلاحیت لگ بھگ دو پانچ آٹھ سولہ یا پتیس میگا پکسل سے زائد کی ہو سکتی ہے جبکہ آپ کی آنکھ قدرتی طور پر پانچ سو چھتر میگا پکسل کے ساتھ بیسٹ ریزولیشن میں چیزوں کو ساف ساف دیکھ پاتی ہے ہے نہ یہ ونڈر فیکٹ نمبر فائی آپ کے جسم میں موجود ڈی این اے آپ کی فیچر کی ساری انفارمیشن رکھتا ہے مثلا اسکین کا رنگ جسم کی لمبائی اور اسٹرکچر وغیرہ اتنے بڑے تعداد میں موجود ہوتا ہے کہ اگر کسی طرح سے اسے انفوائل کر ایک کے بعد دگرے سجا دیا جائے سب سے دور سیارے پلیوٹو تک لایا اور لے جایا جا سکتا ہے جو کہ لگ بھگ ساٹھ ٹریلین فٹ کے برابر ہوگا فیکٹ نمبر سکس ایک ہلدی انسان کے باڈی میں آئرین کی اتنی مقدار ہوتی ہے کہ اس سے لگ بھگ دین انچ کی کھیل بہ آسانی بنائی جا سکتی ہے فیکٹ نمبر سیون عام طور پر یہ جانا جاتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کا صرف دس فیصد حصہ ہی استعمال کر پاتا ہے لیکن البرٹ آئین اسٹائن ایک ایسا اکیلا انسان تھا جنہوں نے اپنے دماغ کا دس فیصد سے زیادہ حصہ استعمال میں لایا تھا شاید اسی لیے وہ دنیا کا ذہین ترین انسان بن پایا ہواڈ ڈینورسٹی کے ویلیم جیمز نے اپنے ساتھی بوریس کے ساتھ مل کر اٹھارہ سو نووے میں ایک پرینی بچے ویلیم سیڈنز کے دماغ پر ایک تجربہ کیا اور پتا کیا کہ ہم اپنے دماغ کو کبھی بھی پوری طرح سے استعمال نہیں کر پاتے بعد میں انیس سو چھتیس میں ڈیل کارنجی نے اپنی ریزرچ کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرنس اینفلنس پیپل میں اس سے دس فیصد ہی بتایا ای ایم آرائی کی نئی تقریق کے استعمال کر دماغ پر ہونے والے سارے ایکٹیوٹیز کو بہ آسانی ماپا جا سکتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر یقین نہیں ہوگا کہ برین کبھی بھی ریسٹ نہیں کرتا کیوں نہ انسان سو رہا ہی ہو فیکٹ نمبر ایچ ہمارا اسکیلٹن یعنی ہٹی کا ڈھانچہ ہر ایک دس سال میں اپنے پورے سیلز اور ٹیشیوز کو بدل دیتا ہے مطلب پورا کا پورا ڈھانچہ لگ بھگ تبدیل ہو کر ایک نیا اسکیلٹن بن جاتا ہے فیکٹ نمبر نائن ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کچھ نہ کچھ فیٹ یعنی چربی کی مقدار ہوتی ہے ریڈیولوجیکل سوسائٹی آف امریکہ کے ایک ریسرچ کے مطابق چربی کی مقدار ایک صحت بن مرد کے مقابل عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے عورتوں میں موجود فیٹ کا زیادہ ترحصہ ان کے اپیڈرمیس یعنی ایکسٹرنل اسکن لیئر میں ہوتا ہے جبکہ مرد میں موجود فیٹ کا زیادہ ترحصہ ان کے ویسرل پارٹ یعنی انٹرنل سوفٹ آرگن جیسے لنگس ہارٹ اور وینس وغیرہ لیکن اتفاق یہ ہے کہ عورتوں میں فیٹ زیادہ ہونے کے باوجود ایک مرد میں کارڈیو میٹابولک یا ہرٹ ڈیسیز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے فیٹ نمبر ٹن چھوٹے کو کبھی کمزور نہ سمجھنا چاہیے قدرت نے اس کہاوت کو ہمارے اندر ہی سچ ثابت کر دکھایا ہے آپ کو جان کر یقین نہیں ہوگا کہ ہماری سب سے چھوٹی انگلی یعنی پنکی فنگر میں ہاتھ کا لگ بھگ پچاس فیصد سے زیادہ سٹرنگھ ہوتا ہے اور ہم جانتے بھی نہیں آپ کا چینل انہی چند انفارمیٹیبز اور مزیدار باتوں کے ساتھ نئی نئی ویڈیو کو لانے کی کوشش کرتا رہے گا آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو وقت بوقت دیکھتے رہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا ساتھ برپرہ رہ سکے